جن جن کا بھی بلیڈ پیشر لو رہتا ہو جسم میں سستی رہتی ہو تھکاوٹ رہتی ہو طبیعت گری گری رہتی ہو کام کاج کرنے کو دلنا چاہتا ہو ٹھیک ہے یہ سب علامتیں ہو تو یہ نسخہ وہاں کارامت ہے چند روز کے اندر ہی تمام آوارس کو ان علامتوں کو نسخہ نابود کر دیتا ہے اور انسان کو چاکو چوبن ہشاش بشاش خوشکرم کر دیتا ہے اور اس مرض سے مستقل چھٹکارہ مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم لڑلہ کے ساتھ حاضر خزمت ہو میرا عظم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ ناظر کرام آج جو نسخہ لے کے آئے ہوں حیران کو نسخہ ہے لاؤ بریٹ پیشر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ٹھیک ہے لاؤ بریٹ پیشر کا آسان سستہ شافی جادو اثر نسخہ مرض دوبارہ نہیں ہوتا ناظر کرام جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا احسار کریں خاص کر اس موضوع پہ یعنی لاؤ بریٹ پیشر کے بارے میں ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس بارے میں ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں ناظر کرام ہائی بریٹ پیشر کا علاج تو ہم روزانہ ہی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جبکہ لاؤ بریٹ پیشر کا مکمل چھڑکارے والا نسخہ ملنا مشکل ہے بریٹ پیشر بی پی کا لاؤ ہو جانا جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے دل اگنم کام کرنا بند کر دے جائے دل فیل ہو جاتا ہے الوپیتھک اس حالت کے لیے ایمرجنسی کی بہت ساری دوائیں اپنے پاس رکھتی ہے اچھا کچھ نہ ملا تو یہ لوگ ڈیک آڈران ٹیکے ہیں اس سے کام لے لی آتا ہے آردی طور پر انسان کی جان مچا لی آتی ہے مگر یہ تمام علاج جو ہے آرزی ہوتا ہے لیکن آپ طبعے نہ پتاتی یعنی دیسی جڑی بوٹیوں کے علاج کے ذریعے جو ہے ایسی حالت کے لیے یعنی بی پی لوگ ہونے کے لیے کام ہونے کے لیے مستقل علاج میں آپ کو آج بتانے لگاؤں یہ نسخہ لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ امیر و کبیر نسخہ ہے امیر و کبیر اس لیے کہ لوگ بریٹ پیشر کے نسخے آپ کو کہیں نہیں ملتے آرزی کم کرنے والے ملتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے ساتھ زندگی دعویہ کھانی پڑتی ہے تو نسخہ ناظرین کے راہ میں صرف چند چیزیں ہیں تخمے اسپند یہ آپ نے لینی ہے فل فل دراز یعنی مگہ آپ نے لینی ہے ہر ایک پچیس گرام لینی ہے صرف دو بوٹی ہیں تو ان کو اچھی طرح پیس لیں اور کپڑ چھن کر لیں یعنی کپڑے سے چھان لیں اب اس کا استعمال کیا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ تین مقدار گرام تقریباً آدھا چاہے کا جمبچ تھوڑا سا پونہ بھی ہوئے تو خیر ہے صبح دوپیر اور رات کو پانی سے تا حصول شفا تا حصول شفا کا مقصد اس لیے ہمار کر رہا ہوں کہ جیسے ہی بلیڈ پیشر نارمل ہوتا ہے آپ دوہ کو چھوڑ دیں ناظرین نوٹ اس میں یہ کرنے والی بات ہے کہ روزانہ لازمی لازمی طور پر اپنا بلیڈ پیشر چیک کرتے رہے یعنی بی پی اگر نارمل ہے تو دوہ نہ کھلائیں ٹھیک ہے جب لہ ہو تب دوہ دیں کچھ دن کی نگرانی سے مسلسل استعمال کرائیں جب بی پی دوبارہ لہ نہیں ہو کم نہ ہو تو اس دوہ کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بی پی نارمل ہو جائے گا اس کے فوائد بہت سارے مختصر آپ کو ہوتا ہوں جن جن کا بھی بلیڈ پیشر لہ رہتا ہو جسم میں سستی رہتی ہو تھکاوٹ رہتی ہو طبیعت گری گری رہتی ہو کام کاش کرنے کو دلنا چاہتا ہو ٹھیک ہے یہ سب علامتیں ہوں تو یہ نسخہ وہاں کارامت ہے تو ان علامات میں اور کمزوریوں کو یہ مستقل طور پر ختم کرتا ہے چند روز کے اندر ہی تمام آوارس کو ان علامتوں کو نسط و نابود کر دیتا ہے اور انسان کو چاکو چوبن ہشاش بشاش خوشکرم کر دیتا ہے اور اس سے مرض سے مستقل چھٹکارہ مل جاتا ہے جس طرح بتایا اس طرح استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ مرض دوبارہ نہیں ہوتا صبح انڈہ اوبال کے کھانا کچھا پکا یا کیلسک یا مستقل اور عارضی بہت سارے علاجیں سب سے جان چھوڑ جائے گی جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں میرا ارادہ نسخہ بنائیں سکھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ